چیف آف ہامی سٹاف تبدیل ہوئے جنہاں آسم منیر آگئے ایک کوشش مزید کی گئی آرف الوی کے تحت کے ذریعے کہ آپ سے باتچیت کا راستہ کھلنا چاہیے اس کو بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے وجہ یہ کہ انہیں بتایا گیا ہوگا کہ ایک طرف آپ اپنے قتل کے اجزام ہم پہ ڈال رہے ہیں زوسری طرف آپ اپنی سازشم پہ ڈال رہے ہیں ہمی سے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کچھ کریں بھی اور آپ سے باتچیت بھی کریں نہیں ہو سکتی لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے واپس ہٹنا چاہیے یہ تو پیہ نہیں کر رہا لہٰذا زرداری صاحب کا رام آ گیا ہے اب آپ مجھے بتائیے زرداری صاحب چلاک آدمی نی اس نے وقت ضائع نہیں کیا ان کو نوٹس ٹھوکتے ہوئے لیجئے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اس پروگرام میں اور میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا آپ جہاں بھی ہوں گی یا میں جہاں بھی ہوں گا یہ اس سے واپس جائیں گے یہ اس سے اسی طرح واپس جائیں گے جس طرح انہوں نے نجم سے ٹھیک ہو کہا تھا کہ اس نے پینتریس پنکچر لگائے اور جب بعد میں اس نے سیریسلی اس کا نوٹس لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بات تھی وہ تو میں نے مزاق میں کہا تھا مطالبہ ہے غیر مشروط معافی مانگنے کا وہ کہہ رہے کہ غیر مشروط معافی مانگے میری ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچا یا تو وہ اس بیان سے مکر جائیں گے یا وہ معافی مانگیں گے کہ کوئی زرداری صاحب کا جو نوٹس ہے ان کے گلے پڑھنے والا ہے یہ زرداری صاحب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو عاصف علی زردائی نے دس عرب روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ بھیجوا دیا ہے اور چودہ روز میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے من بھڑت جو الزمات ہیں ان سے ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچا ہے یہ اس نوٹس میں کہا گیا ہے بخائش صاحب یہ تو آپ خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جب جو دلاتا ہے وہ بول دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی کے بارے سیچویشن آپ کے گلے پڑ جاتی ہے ایسے ہی آپ کچھ بھی کبھی بھی کسی کے بارے میں بول نہیں سکتے ہیں تو یہ ویسی سیچویشن بنتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھئے آپ ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ بڑے لیڈر کی پہچان ہے بڑے بڑے دنیا کی لیڈر پتہ نہیں کون سے یہ نہیں بتاتے وہ کون سے کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی بات کہہ کے مکر جاؤں بڑی شان کی بات ہے میں نے نہیں سنا کسی اور شخص سے یہ صرف عمران خانی کہہ سکتا ہے یہ حضا وہ اپنی اس بات پر قائم بھی ہیں اور یہ ہر دوسرے دن ثابت کرتے رہتے ہیں اگر آپ مجھے ان کے یہ اپنے بیان سے مکر جانا اپنے اعلانات کے اُلٹ کرنا کی ثبوت دینے بیٹھا ہمیں تو پورا وقت جو ہے پروگرام کا گزر جائے گا having said that اس کے تھوڑا سا پسمندر میں جانا بہت ضروری ہے کہ یہ الزام انہوں نے زرداری صاحب پر کیوں رکھا ہے دیکھئے شروع کریں آپ سائفر سے سادو شوئی ان کے خلاف حکومت کے ان کی حکومت کے خلاف اور ایک سپر پاور نے کی یہاں کے امیر جعفر امیر صادقوں کے ساتھ مل کے یاد ہے آپ کو اس بیانیے پر قائم ہے وہ نہیں جی وہ تو کتنے یوٹن آ چکے ہیں اس میں پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے جو میں نے باہر بھیج دی ہے مطلقہ حلقوں میں جس میں میں نے ان چار لوگوں کے نام لکھے ہیں جو مجھے باننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان میں زرداری صاحب کا نام نہیں ہے یہ نیا ایڈیشن ہے نا تو یہ اس کی کریڈبلیٹی کیا رہ گئی ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے یہ چیز میں پوچھا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں کر آسفلی زرداری صاحب کا نام ڈال دیا گیا یہ میں ارز کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب ہم سے بات کرنے کے لیے امادہ نہیں ہے اسکری قیادت تو خیر پڑھلت کے دیکھنے کے لیے بھی امادہ نہیں ہے بہت ساری کوششیں انہوں نے کرائی آپ کو یاد ہوگا صدر عارف علوی صاحب کے ذمہ لگایا گیا تھا ایک ملاقات انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ کرائی تھی جو ایوان صدر میں ہوئی تھی اس کا بھی نتیجہ صفر نکلا تھا آپ کو پتا ہے اور اس میں جو ایک چیز کھل کے سامنے آئی وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یا اسکری قیادت اب ان سے بات چیت کرنے کے لیے سیریس لئی ہیں ٹھیک ہے پھر ایک کوشش اور کی گئی کہ جب چیف آف ہامی سٹاف تبدیل ہوئے جنرلہ آسم منیر آگئے ایک کوشش مزید کی گئی عارف علوی کے تحت کے ذریعے کہ آپ سے بات چیت کا راستہ کھلنا چاہیے اس کو بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے اچھا کی وجہ یہ کہ انہیں بتایا گیا ہوگا کہ ایک طرف آپ اپنے قتل کے اجزام ہم پر ڈال رہے ہیں زوسی طرف آپ اپنی سازشن پر ڈال رہے ہیں اور پھر ہمی سے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کچھ کریں بھی اور آپ سے بات چیت بھی کریں نہیں ہو سکتی لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے واپس ہٹنا چاہیے یہ تو پیہ نہیں کر رہا لہٰذا زرداری صاحب کرام آ گیا ہے اب آپ مجھے بتائیے زرداری صاحب چلاک آدمی نی اس نے وقت ضائع نہیں کیا ان کو نوٹس ٹھوکتے ہوئے لیجئے میں آپ کو آج بتا رہوں اس پروگرام میں اور میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا آپ جہاں بھی ہوں گی یا میں جہاں بھی ہوں گا یہ اس سے واپس جائیں گے یہ اس سے اسی طرح واپس جائیں گے جس طرح انہوں نے نجم سیٹھی کو کہا تھا کہ اس نے پینتیس پنکچر لگائے اور جب بعد میں اس نے سیریسلی اس کا نوٹس لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بات تھی وہ تو میں نے مزاق میں کہا تھا مطالبہ ہے غیر مشروط معافی مانگنے کا وہ کہہ رہے کہ غیر مشروط معافی مانگے میری ساکھ اور شورت کو نقصان پہنچا یا تو وہ اس بیان سے مکر جائیں گے یا وہ معافی مانگیں گے کہ کوئی زرداری صاحب کا جو نوٹس ہے ان کے گلے پڑھنے والا ہے یہ زرداری صاحب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو خان صاحب کو اب چاہیے کہ اب وہ تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں سیاسی معاملاجات کو سیریسلی لیں سیریسلی ہینڈل کریں یہ جو بے تکی درفتنیاں چھوڑی جا رہی ہیں کبھی حسد عمر صاحب سامنے آ جاتے ہیں کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے جس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ پینتیس سیٹوں پر یہ الیکشن لڑیں گے بھئی کیوں لڑیں گے کہاں لڑا جاتا ہے اینیوے اور بے پناہ باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو بے تکی کرائی جا رہی ہیں مثال کے طور پر لہور ہائی کوٹ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اس کی وجہ سے شاید ہم نے ایک دو دفعہ بیان کرنے کی کوشش کی اپنے پروگرم میں اور لوگ اب بڑے سیانے ہیں وہ نا یہ لنکیں جو خود ہی بنا لیتے ہیں کہ کیا لنک ہے یہ کون کس کا دماد ہے کون کس کا کیا ہے یہ کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ بڑے سیانے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے لہذا آپ یہ دیکھیں جس کو آپ ہلکی سی چھٹکی کٹیں وہ دوڑتا ہے لہور آئی کوٹ کی طرف اور وہاں سے ریلیف مل رہا ہے یہ لادلہ پن عدالت کی تزہیق کا باعث بنے گا یہ لادلہ پن جس کی روایت ڈالی جا رہی ہے یہ جاؤ ایک سو تیس تیس میں نمبر پر ہے ہم ایک سو نوے میں نمبر پر جائیں گے اگر یہ روایت اور یہ سلسلہ جاری رہا تو اچھا ایک اور اہم خبر ہے جس کو مس نہیں کیا جا سکتا کہ نراز ہیں شاید خاکان عباسی صاحب اور میانواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بڑا ہم ٹاسک مریم بی بی کو سانپا گیا اور وہ یہ کہ تحفظات دور کیے جائیں شاید خاکان عباسی صاحب کی کیونکہ یہ پہلی تیوات آپ کو پتا ہے کہ لندن میں ہی رانہ صاحب سے ملاقات کے دوران کہ اب جو نراز رہنما ہیں ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی تو مریم بی بی کے ذمہ جو ہے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بنے گا یا پھر ابھی گلے شکویں بہت بڑھ چکے ہیں دو طرح کا کریٹسزم اس کے اوپر آ رہا ہے جو لیٹس ڈیولمنٹ ہوئی ہے جو مریم نواز کو سینئر نائف صدر بنائے گیا ہے اور جو چیف آرگنائزر بنائے گیا ہے جو پارٹی کے کچھ سینئر لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر تکلیف ہے اس کے اوپر وہ ان کے دلوں میں اختلاف اور شاید خاکان عباسی صاحب کی نارازگی کی وجہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی وجہ تھی چودری نصار صاحب جو نواز شیف کے قریب ترین سمجھے نہیں جاتے تھے اور وہ دو ٹینئور انہوں نے ان کے ساتھ ایک دفعہ پٹولیم منسٹر بھی وہ رہے تو کہا یہ جاتا تھا کہ ایفیکٹیو پرائم منسٹر اس چودری نصار اتنی قربت تھی لیکن وہ بھی اسی ایشیو پر گئے تھے کہ جناب ہم اگلی جنریشن کے بچوں کے احکامات نہیں لے سکتے صحیح خلقانہ باسی کو تو بنایا بھی گیا اب آئیے شاید خلقانہ باسی کی طرف ان کا یہ صرف گلہ ان کا نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کے مختلف قسم کے بیانات ہیں ساد وفیق صاحب شامل ہیں اس میں اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے جن کو اس بات پر اعتراض ہے کہ کیوں یہ اختیار اس کو دیا گیا ہے جولائی میں بائی الیکشنز ہوئے بیس سیٹوں پر مسلم لیگز لیڈرشپ بتاہیے کسی ایک سینئر آدمی نے کسی ایک اپنے علاقے میں جلسہ کیا ہو تو بتانے جلدی سے شیخ پورا which was the seat so well known to be that of پاکستان مسلم لیگ وہاں الیکشن ہوا ہے کیا ہوا جویل تیس پر اکیلے لڑتے رہے نا وہاں کسی نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی ایسی جنریٹ کی ہو جس نے جس سے تاثر ملا ہو کہ نہیں مسلم لیگ ایک ایک افیکٹیو جماعت ہے مریم نواز یہاں سے جا کے علاج کرانے کے لیے باہر چلے گئے پیچھے پارٹی was no where آپ مجھے بتائیے کہیں تھی پارٹی پنجاب حکومت میں کیا سے کیا نہیں ہو گیا لیکن بولنے کے لیے کس کو آنا پڑتا تھا اسلام آباد صرف آنا سنا اللہ کو تو یہ سارے حقائق اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے گھر تک محدود کیوں ہے اور مریم نواز کو یہ اختیارات کیوں دیئے گئے ہیں جو میں نے پلان سنا ہے جو حکمت حملی سامنے آئی ہے اب تک وہ یہ ہے کہ مریم نواز ہر ایک زلے میں جا کے ورکر کرمنشن سے بھی خطاب کریں گی وہاں کی پارٹی اورگنائزیشن بھی کریں گی it's a good omen وہ ٹی وی سکرین جس کے اوپر عمران خان صاحب قابض ہیں پچھلے کئی مہینوں سے وہ time اب divide ہوگا کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک charismatic leader ہیں وہ لوگوں کے crowd crowd کو attract کرتی ہیں وہ اور ان کی بات کو serious نہیں لیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھی development اس اتوار سے ضرور ہے تھوڑی سی political activity generate ہوگی اور یہ تاثر ختم ہوگا کہ مسلم league جو ہے وہ as a party کہیں exist نہیں کرتی وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ تنظیمی دوروں کا schedule جاری ہوا ہے کوئی political activity generate ہوگی کچھ balance چیزیں ہمیں screen careوں پر بھی نظر جو ہیں وہ آئیں گی ایک دوسری political party بڑی political party میدان میں آئے گی لیکن دوسری طرف سوال وہی اٹھتا ہے کہ یہ جو تمام جن جو رہنما ہیں ان کو گلے شکوے یا کچھ تحفظات ہیں وہ دور ہو پائیں گے ایک اور statement شاید کا خان عباسی صاحب کا کہ party میں صرف نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور پھر وہ ایک فورم بنانے کی بھی بات کرتے ہیں جہاں پر عوامی بات وہ کرتے بھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بنانا چاہتے ہیں اور وہاں پر عوام کی بات ہوگی پھر وہ party کے فیصلوں پر تنقید کرنے کی وجہ سے کسی کو party سے باہر نکالنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر آپ کو سیاسی party کہلانے کا حق نہیں ہے تو یہ بڑے statement ہیں جو ان کی طرف سے دے جائے ہیں خاکان عباسی ایک اہم رکن ہے پاکستان مسلم ان کے اہم لیڈر ہیں بلکہ رکن نہیں ہے وہ پرائمسٹر رہے ہیں آپ دیکھئے نواز شریف نے اپنے بھائی کو چھوڑ کے ان کو پرائمسٹر بنایا تھا یہ تو کوئی دور جھوٹ بات نہیں ہے اور سینئر party کے لیڈر میں ان کا شمار ہے ان کو اہمیت دی جاتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک pressure group create کر رہے ہیں جو intellectual سپر مبنی ہوگا جو حکومت کے اوپر صحیح policy آپ بنانے کے لیے اور اس کی implementation کے لیے pressure ڈالے گا یہاں تک تو بار ٹھیک ہے ہونا چاہیے اس طرح کہ think tanks تو partyوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن اگر اس کو یہ assume کر لیے جائے جس کی کہ وہ بار بار تردید کر رہے ہیں کہ ہم کوئی party نہیں بنا رہے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا party بنانے کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو loyalty ہے نواز شریف کے ساتھ اس کے اوپر بھی نہ compromise کرنے کے لیے تیار ہے نہ کسی کو حرف اٹھانے دی یعنی ہم پھر یہ سمجھے بخائق شاہب کے کیونکہ میان نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ وہ جلد آنے والے ہیں تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو شاید خاقہ نباسی صاحب کے یہ تحفظات کسی حد تک جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے میرے خیال سے نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے بہت سارے مسئلے حال ہو جائیں گے جو party ineffective ہے کہہ لیجئے یا تھوڑا سا اس کو reactivate کرنے کی ضرورت ہے وہ سب کچھ آ جائیں گے خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی اس لیے کہ وہ بھی بہت زیادہ political activity generate کریں گے پنجاب کو کہا جاتا ہے ان کا گھڑ ہے تو پنجاب میں ان کا vote bank سب سے زیادہ intact ہے اور سب سے زیادہ ہے ابھی بھی اس کو لیکن وہ جو دوری ہے جس دن میں اس کو ختم کریں گے اور یہاں لینڈ کریں گے آپ دیکھے گا منظر نامہ بہت مختلف ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا